غوث پاک رحمت اللہ علیہ لوگوں کے دل جو ہیں نواب کے ہاتھوں میں تھے کیا باتا ہے اور اس زمن میں شخص شہاب الدین عمر صحر ودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا اور میں نے کتابیں حفظ کر لیں اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا میرے چچا مجھے اسے روکا کرتے تھے ایک دن وہ مجھے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور راستے میں فرمایا کہ عمر ہم اس وقت ان کے حضور حاضر ہو رہے جن کے دل اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے اللہ حافظ لہذا ان کے سامنے احتیاط سے حاضر ہونا تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں پاؤں تو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر میرے چچا نے ایک غوث پاک سے عرض کی کہ حضور میرا یہ بھتیجہ علم کلام میں آلودہ ہے میں منع کرتا ہوں یہ مانتا نہیں ہے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر تم نے علم کلام میں کون کون سی کتابیں حفظ کی ہیں تو کہا کہ میں نے کہا کہ فلا فلا کتابیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر پھیرا کہتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ ہٹنے نہ پایا تھا کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا اور ان کے تمام مطالب اللہ نے مجھے بھلا دیے اور میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا گیا میں آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس سے علم الہی کا گویا بیان کرنے والا ہو کر اٹھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بعد عراق میں کوئی اس درجے کو شہرت نہ پائے گا تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دلوں پر اور قابو کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ مار کر تمام حفظ کی کتابیں یکسر مٹا دی کہ نہ ان کا لفظ یاد رہا نہ علم کا کوئی مسئلہ اور ساتھ یہ علم لدونی سے سینہ بھر دیں اچھا اس میں عجیبین صاحب آپ نے جو بات بیان فرمائی جمعہ کا دن تھا حصف پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کی طرف جا رہے تھا ان کے ساتھ ان کے دو تین خدام و فقہ موجود تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا اتنا شہرہ اور آج ہم کتنی آرام کے ساتھ یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی لپک نہیں رہا کوئی کر نہیں رہا چنانچہ ابھی ان کا سوچنا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اچانک سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف لپکے اور اتنا لپکے کہ اب ان میں اور غوث پاک میں بہت دوری ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو وہی اچھا تھا کہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا ابھی انہوں نے سوچا پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور لوگ جو ہے یہ دوبارہ نورمل ہو گئے پھر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ میں ہے چاہیں تو اپنے قریب کر لیں سبحانہ سبحانہ